اور اب بعد دلی میں ہوئے دنگے کے سامنے آئے دو نئے ویڈیوز کی انڈیا ٹی وی کے ہاتھ لگے دونوں ایکسکلوزیف ویڈیوز دلی کے دنگا پربھاوت جعفر آباد علاقے کے بتائے جا رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ویڈیو 26 فروری کی رات کا ہے جبکہ اس روز دلی شاند ہو چکی تھی اینے سے اجیڈوول کے دنگا پربھاوت علاقوں کے دورے کے بعد حالات سامانی ہونے لگے تھے لیکن سوال ہے کہ آخر کون ہیں یہ لوگ جو دلی کو تب بھی سلگانے کی کوشش میں لگے رہے رات کے اندھیرے میں اچانک یہ گلی نارے بازی سے گوجھ اٹھے دیکھتے ہی دیکھتے افرا تفریح مچ گئی شٹر کے اندر سے ریکارڈ کیے گئے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے گلی میں دوڑ رہے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو کسی نے نوہے کی روڈ تھام رکھی ہے اور دور کئی لوگوں کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈا اور تلوار لے کر دوڑ رہے لوگوں میں سے کچھ نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے تیاریوں سے ان کے خطرناک مقصد کا اندازہ لگا جا سکتا ہے بتا جا رہے کہ دنگائیوں کا یہ وائرل ویڈیو دلی کے جعفر آباد علاقے کا ہے وہی جعفر آباد جہاں سے دلی دنگے کی شروعات ہوئی تھی پیچ سڑک پر دنگائیوں کی بھیڑ نے پولیس والوں کو گھیر کر مارنے کی کوشش کی وہی جعفر آباد جہاں کانسٹیبل رتنلال کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا وہی جعفر آباد جہاں ڈی سی پی آمیت شرما کو بھی جان سے مارنے کی کوشش ہوئی اب دیکھئے دلی ہنسا کا یہ دوسرا نیا ویڈیو یہ ایک سی سی ٹی وی فٹیج ہے فٹیج کی تاریخ اور وقت پر غور کیجئے چھبیس پروری رات دس بج کر 38 منٹ ہو رہے ہیں پہلے ویڈیو کی طرح یہاں بھی ایک گلی میں لوگ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں یہاں بھی لوگوں کے ہاتھ میں لاتھی, ڈنڈے, روڈ اور تلوار جیسے ہتھیار ہیں لاتھی, ڈنڈے اور تلوار لیے دنگائیوں کی بھیڑ ایک طرف بھاگ رہی ہے لگ رہا ہے جیسے کہیں دھاوا بولنے جا رہی ہو یا پھر کسی کا پیچھا کر رہی ہو دنگائیوں کی بھیڑ کبھی رکتی ہے پھر کبھی آگے بڑھنے کا اشارہ ہوتا ہے تو دوڑنے لگتی ہے اسی دوران کچھ دنگائی رک کر اوپر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تھوڑے دیر بعد پھر سے لاتھی, ڈنڈے اور دوسرے ہتھیار لیے دنگائیوں کی بھیڑ بھاگنے لگتی ہے اس وائرل ویڈیو کو بھی جعفر آباد علاقے کا ہی بتایا جا رہا ہے دونوں وائرل ویڈیو کو جعفر آباد کی کسی ایک گلی کا بتایا جا رہا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دونوں ایک ہی گلی کی ہیں اور ایک ہی وقت کے چھبیس فروری کی رات ساڑھے دس بجے کے بعد کا ایک ویڈیو کو کسی دکان کے اندر سے شوٹ کیا گیا ہے تو دوسرا ویڈیو گلی ملگے سی سی ٹی وی میں قید ہوا ہے اس ویڈیو کے آگے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا یہ ابھی تک صاف نہیں ہے لیکن اگر یہ ویڈیو چھبیس فروری کے رات کا ہے تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ تب تک دلی میں دنگا شانت ہو چکا تھا ایک رات پہلے اور پھر دوپہر میں خود اینے سے اجید ڈوبل دنگا پرباویت علاقوں کا دورہ کر لوگوں کو بھروسہ دلا چکے تھے باوچی اُدیس کے چھبیس تاریخ کی رات کو دنگائی کسی ہنسا کو انجام دینے کے لیے جاتے دکھے فلحال ان دونوں ویڈیو کی جانچ ہو رہی ہے پتہ لگا جا رہا ہے کہ دنگائی کون تھے کہاں جا رہے تھے اب ہے پراشر انڈیا ٹی وی ڈلنگ